میں مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہاں ہوں ہو سکتا ہے کہ بھئیہ میں اپنے برابط پنجھانی گھر میں پیدا ہوتا میں ہندو ہو جاتا کوئی فرق پڑتا کیا سب کا مالک ایک سب کا مالک ایک راستے الگ ہیں لیکن وہ سب راستے گھوم کے ایک ہی جگہ پہنچیں گے اشتوش وہ گریویارڈ کا جو اندھیرہ ہے وہ ہم سب کو ایک دن اپنائے گا اور اس کو پہنچنے کے لیے آپ پلیز سمجھئے کہ محبت سے رہنا پیار سے رہنا کتنا ضروری ہے اسی لیے ہم دو سو لوگوں نے بڑی دکھ وری چٹھی لکھی ہے اس چٹھی کو آپ اگریسیب مت سمجھئے اس چٹھی کو آپ کرٹیسیل ہم نے ہارش ورڈز یوز کیے ہیں لیکن اس لیے یوز کیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کانشنس جاگ جائے یہ نہیں ہے کہ پردھان منتری کے لیے ہمارے دل میں عزت نہیں ہے ہندوستان کے پردھان منتری ہیں اور ہمارے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے لیکن ایک انرود ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا میں پھر انرود کروں گا ایک اپیل کر دیجئے اس ملک کے لوگوں سے کہ ہم سب ایک ہیں جنگ صاحب یہ ایک امیج کی بات ہے کیونکہ اگر آپ کانکڈس کی سرکار دیکھیں یا آپ مارکس سرکار دیکھیں یا آپ جنتہ دل کی سرکار دیکھیں تو وہاں سیکولیرزم کی بہت باتیں ہوتی تھیں آج یہ اس سیکولیرزم کو سیوڈو سیکولیرزم کہا جاتا ہے نہیں مانتا سیکولیرزم آج کی تاریخ میں لیبرلزم آج کی تاریخ میں ایک برا شبد ہو گیا ہے مائنورٹی اپیزمنٹ ایک برا شبد ہو گیا ہے اس کو اپیزمنٹ نہیں کہتے یہ ایفرمیٹیو ایکشن ہے ملک کے دنیا کے ہر دیش میں ایک ایفرمیٹیو ایکشن ہوتا ہے غریبوں کے لیے اس ایفرمیٹیو ایکشن کو آج بھاجپا ڈینائی کر رہی ہے اس کو اپیزمنٹ کے روپ میں لیکن غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا دلت کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا کمزور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑے گا تو دنگے پہلے بھی ہوئے اور برے دنگے ہوئے لیکن وہ دور تھا 1950s کا جب جواللال نے ان کو صاف طور سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی یہ تصویریں ہیں جواللال نہرو کی کہ گھوڑے پہ چڑھ کے دنگوں پہ بیچ میں چلے گئے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا تک نہ تو یہ انسٹنٹس اب نہیں ہو رہے اب تو یہ ہو رہا ہے کہ دنگا ہوا تو ایک طرح بلڈوزہ چلا دیا جائے وہ غلط ہے اس کا ٹرٹیسزم آج ہو رہا ہے ہمیں کسی سرکار سے کسی چیف منسٹر سے اپیل نہیں مل رہی ہے کہ غریبوں کی دیکھ بھال کی جائے مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے کرسچنز کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے یہ اپیل مجھے نہیں مل رہی ہے اس اپیل کی ضرورت ہے اپنے لگتا ہے سمیدھان فیل ہو گیا ایم انا اپٹیمسٹ سمیدھان کو فیل نہیں ہونے دیں گے سمیدھان کو آپ فیل نہیں ہونے دیں گے میں فیل نہیں ہونے دوں گا اگر سمیدھان فیل ہوتا تو آپ کے ٹیلی ویشن چینل پر میرا انٹرویو نہ لے رہے ہوتے ہمیں بہت امید ہے سمیدھان سے کیونکہ آپ نے اس سور اشارہ کیا کہ دراصل سمیدھان کے ایک طریقے سے دھجیاں اونڑ رہی ہے ہم نے یہی کہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو سمیدھان کی دھجیاں ہو جائیں گی کیونکہ آپ سمیدھان کو پولو نہیں کر رہی ہیں آپ کی چیف منسٹر چیف منسٹر سے ہم پھر انرود کر رہے ہیں کہ ڈیریکٹر پرنسپلز کو فنڈرمنٹل رائٹس کو پڑھئے یہ میری بائیبل ہے میں نے بار بار کہا ہے سمیدھان ہماری گیتہ ہے آپ اپنی قرآن اور گیتہ کو گھر رکھئے لیکن سمیدھان کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھئے اس کو پڑھ لیجے اس کو رکھ لیجے تو ہماری سب کس رکشہ ہے یہ نہیں کر رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ پردھان منتری آپ کی باتوں کو سنیں گے یہ یہ میرا انوروہ ہے کہ پلیز اگر ہمیں دیلکشو بچانا ہے ملک کو بچانا ہے اپنے حالات کو صدارنا ہے بھائیچارے کو رکھنا ہے نیبرز کو نیبرز کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے میں تو یار میں تمہیں کیا بتاؤں دیوالی ہولی ہماری سب دوستوں کے گھر میں منی ہیں میری بیٹیوں کی شادی غیر مسلمانوں میں ہوئی ہمارے گھر میں کبھی یہ بات ہی نہیں اپتی لیکن آج ایک خوف کا محول ہے تو صرف پردھان منتری اس خوف کو الگ کر سکتے ہیں اور پھر سے یہ ہے کہ پلیز یہ آپ ایک اپیل کریے اپنے سٹیٹ گورنمنٹس کو اس کو ختم کرائیے ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی 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 موسیقی